اسلام علیکم ویورز ہاواریو آئی ہوپ آپ بلکل چک تھاک ہوں گے لش پش ہوں گے تو یہاں پہ میں نوویں اور دسویں محرم کا رینڈم سا بلوگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھ خاص اعتمام نہیں تھا لیکن الحمدللہ جو بھی تھا بہت اچھا تھا تو سوچ چلیں میرے ساتھ بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی تو یہاں پہ بردر ان لانے چکن کی دیکھ ریڈی کروائی تھی اور ساتھ میں حلوہ بھی تھا اور یہ ان باکسز میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا تھا اور ہمیں سب کے گھر بجھوایا تھا انہی ڈبوں میں اور بہت مزے کا بنا تھا تو مچھی امی آپ چکن کی لکھ دیکھ سکتے ہیں سالن کی یہاں پر میں چنوں کو بوائل کرنے کے لیے کوکر میں رکھنے لگی تھی رات کو بھی گوئے ہوئے تھے اور یہاں پہ میرے سٹوڈنٹ نے حلوہ پوری میرے لیے لے کر آئی اور بہت ان کی ماما نے مزے کی بنائی ہوئی تھی تو سو یہاں پر چنیں بوائل ہو چکے ہیں زردہ اور یہاں پہ پلاو ریڈی ہونے والا ہے یہاں پہ علو بوائل ہو رہے ہیں اور یہ چاول ڈلیں گے ہاں جی تو یہاں پہ ہو چکی ہے چاٹ ریڈی تو سو یہاں پر میں اپنے بیف پلاو کو دم سے ہٹانے لگی ہوں تو بہت مزے کا الحمدللہ بہت اچھے بنے تھے دانہ دانہ چاول بنے تھے اور یہ باہر بھیجنے کے لیے میں نے پلیٹوں میں چاول ڈال دیئے تھے تاکہ میں باہر بھی چوا سکوں اور یہاں پہ ساتھ میں سکنجی بھی ریڈی کر رہی ہوں اور ایک بندے کا ہمارے گھر میں روزہ تھا تو پھر ان کے حساب سے میں نے ارینجمنٹ کیا تھا الحمدللہ بہت اچھا ارینجمنٹ ہو گیا تھا اور ٹائم بہت شورٹ تھا بیکوز میں صبح سے کچھ اور ایکسٹر کاموں میں بیزی تھی اور الحمدللہ اس دن موسم بہت اچھا تھا اور میں تو سوچ رہی تھی کہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ نوید اس میں کو بہت زیادہ گرمی ہو لیکن اللہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ بہت زیادہ موسم اچھا تھا اور یہ نیکسٹ ڈیک ولوگ ہے اور میں نے سوچا کہ آج میں سوئیاں بنا لوں اور زیادہ کونٹیٹی میں بنا لوں تاکہ میں باہر زیادہ سارے لوگوں کے گھر ڈسٹریبیوٹ کر سوا سکوں تو الحمدللہ یہاں پہ سوئیاں ریڈی ہو چکی تھی ایون کہ میں نے سوچا تھا کہ آج میں ٹائم سے بلکل سوئیاں ریڈی کر لوں گی تاکہ میں سب کے گھر میں جلدی سے بجوا دوں تو تقریباً میں نے بارہ ایک بجے ہی اس کو بنا لیا تھا اور اس کے اندر میں نے بیچ میں ایڈ کی ہیں ڈریب فروٹس اور یہ ایڈ بیچ میں کر رہی ہوں سوئیاں بیکوز مجھے تھوڑا سا فیل ہوا تھا کہ سوئیاں تھوڑی سی کم ہے تو میں نے یہ جب ڈالی تو اس کی وجہ سے الحمدللہ بلکل پرفیکٹ بن گی تھی اتنی اچھی بنی تھی کہ مجھے گھر سے پھر انعام بھی ملا اور جو میں نے بڑا خوش خوش وصول کیا تو سو جس ٹائم سٹارٹنگ میں میں نے دودھ میں علاچی کا پاؤڈر بھی بیچ میں ڈال لیا تھا علاچی کو کوٹھ لیا تھا اور اس کا جو پاؤڈر سا بن گیا تھا وہ میں نے بیچ میں دودھ میں اسٹارٹنگ میں ایڈ کر لیا تھا جس کی وجہ سے مزد دھبالا ہو جاتا ہے تو سو یہاں پر ہماری سوئیاں ہو چکی ہے ریڈی اور یہاں پر میرے نند کا بیٹا آیا تھا اور وہ ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا کہ ممانی جان آپ کیا کر رہی ہیں کیا بنا رہی ہیں اچھا جی تو یہاں پر میں نے ساری سوئیوں کو باول میں ڈال لیا ہے تاکہ میں اپنے ریلیٹیوز اور اپنے نیمبرز میں یہ باول بجوار سکوں اور یہ صرف صرف میں نے فی سبیل اللہ اللہ تعالی کی راہ نے اللہ تعالی کی راہ کے لیے بنائی ہے اللہ تعالی قبول کرے منظور فرمائے اور اللہ تعالی اور مجھے توفیق دے تاکہ اللہ کے راہ میں میں دے سکوں یہاں پر میں چکن بریانی کی ریلیٹی ہو چکی تھی تو اس کو بھی ڈبوں میں ڈال کر ڈیسٹریبیوٹ کرنے کیلئے لے کر جایا جا رہا تھا تو اسو یہاں پر میں افتاری کی تیاری کرنے لگی ہوں تاکہ میں پکوڑوں کو فرائے کر سکوں اور پکوڑوں کے ساتھ سماسوں کا بالکل بھی من نہیں جا رہا تھا بکوز گرمی تھی اور دل یہ ہی جا رہا تھا کہ ہلکی بھلکی سے کوئی غزہ ہو لیکن روزہ ہو اور پکوڑے نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا میں نے پھر بھی پکوڑے بنا لیے تاکہ افتار کے ٹائم پکوڑے اچھے لگتے ہیں تو اچھا جی افتار کا مینیو میرا یہ تھا کہ میں نے پکوڑے کر لیا تھے سماسوں کو سکپ کر لیا تھا چنہ چاٹ ہو گی تھی چکن بریانی ہو گی تھی اور ساتھ سوٹس ہو گیا تھا کھیر ہو گی تھی فرنی ہو گی تھی زردہ ہو گیا تھا اور سکن جبین ہو گی تھی اور الحمدللہ الحمدللہ ساری چیزیں بہت اچھی بان گی تھی اور باہر سے بھی کچھ چیزیں آ گی تھی اللہ تعالی جنہوں نے بیجی اللہ تعالی ان کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اور مزید توفیق دے تو سوئی آپ دیکھ سکتے ہیں بچے بھی بہت خوش تھے اور افتاری کی ٹائم تو سپیشلی بچے بہت خوش ہوتے ہیں تو روزہ افتار ہونے سے پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں بچے اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھیں بھلند کر لیتے ہیں ہاتھ اور ان ہاتھوں سے اللہ میاں سے دعا مانتے ہیں اللہ تعالی ان کی دعائیں قبول و منظور فرمائے ہمارے سمیت اور یہاں ہم پہ چائے ریڈی ہو رہی تھی تاکہ دن بر کی تھکاوٹ ہے جو دور ہو جائے اور آپ کو اگر میرا ولوگ پسند آیا ہو تو ضرور لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ